موسیقی 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 اب وقت آگیا ہے کہ آئین سے غداری کرنے والے ڈکیٹر کو اسے ایک ٹہرے میں کھڑا کیا جائے جناب آصفل غداری میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پارلمنٹ کے ذریعے مشرف کے دوسرے مارشل لوگ نامات کی توسیق کر دینی چاہیے میں دھرنوں سے صرف دو ماہ قبل بنی گالا میں عمران خان سے ملا تھا جھوٹے، بے بنیاد، من، گھڑت اور خود ساختہ مقدمات کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سر دکا کے نوکری کرنے سے انکار کر دیا میں نے مشرف کے خلاف مقدمہ نہ بنانے سے انکار کر دیا میں نے خارجہ پولیسی کو قومی مفاد کے مطابق پتھالنے کی کوشش کی میں نے پولی سچائی اور دیانت کے ساتھ اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں بیش کر دیا السلام علیکم ناظرین پوش آمدید کہتے ہیں ناظرین نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا کا جواب بلاخر انہوں نے خود ہی دے دیا انہوں نے چار وجوہات آج بیان کی ہیں اور یہی وہی وجوہات ہیں جو انہوں نے اعتصاب عدالت میں جو اپنا انہوں نے تحریری بیان جو سوالات ان سے پوچھے گئے ایک سو اٹھائی سوالات ان کے بیان میں جو جوابات تحریر کیلئے پیٹی مچ یہ وہی چیزیں ہیں جو آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی صورت میں پیش کی اور انہوں نے بتا دیا کہ آخر کار مجھے کیوں نکالا اب تک وہ عوام سے یہ پوچھ رہے تھے اب تک یہی ان کا بیانیاں یہی ان کا نعرہ تھا تو ہم اب انہوں نے اس سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ چار بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنا پر مجھے نکالا گیا سب سے پہلے وہ کہتے ہیں مشرف کے خلاف جو غداری کا مقدمہ میں نے نیشیٹ کیا اس وجہ سے مجھے نکالا گیا کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو درست کرنے کی بات کی اپنے آپ کو سوارنے کی بات کی یعنی وہ ڈان لیکس کا بھی ریفرنس دے رہے تھے اس حوالے سے مجھے نکالا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کو نئے رخ پر استوار کرنے کی میں نے کوشش کی جس وجہ سے مجھے نکالا گیا اور لاسٹ پٹ نور دلیسٹ وہ کہتے ہیں سر جھکا کر نوکری کرنے سے میں نے انکار کیا جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا لیکن جو اس کا کنکلوجن تھا وہ یہی تا کہ نواز شریف صاحب بیسکلی مشرف کوئی ذمہ دار سمجھتے ہیں نکالے جانے کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری کے ہاتھوں خفیہ ادارے کی افسر کا پیغام بھی مجھے پہنچایا گیا زرداری صاحب کے ذریعے بھی مجھے پیغام پہنچایا گیا کہ مشرف کے دوسرے مارشل آگ کو پارلیمانی توسیق دی جائے جس پر میں نے انکار کیا اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹریزن کا کیس آپ ان کے خلاف شروع کر رہے ہیں اس پر مستعفی ہو جائیں یا طویل رخصت پر چلے جائیں عدو ایس چیزیں آپ کے لیے آسان نہیں ہوں گی بات یہ ہے ناظرین کہ نواز شریف صاحب نے جو بھی کہا اس میں جتنی بھی حقائق یا جتنی بھی حقیقت یہ سچائی تھی نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ سچائی یا یہ باتیں کیوں نہیں کی جب وہ خود منصب اقتدار پر فائز تھے خود ان کا دور حکومت تھا وہ پرائم منسٹر شپ جو تھی وہ انجوائی کر رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ سچ نہیں بولے اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر طول دینے کی خاطر انہوں نے کامپرومائزز کیے انہوں نے حقائق چھپائے انہوں نے ایک منتخب حکومت کی ایک عوامی نمائندہ کی حیثیت سے عوام کے ساتھ یہ باتیں نہیں شیئر کی ان کو اعتماد میں نہیں لیا آج جب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ایک شکست خوردہ انسان کی آخری دہائی لگتی ہے کیا عوام ان باتوں پر یقین کریں گے نواز شریف صاحب جو ابھی تک اپنے ڈیفنس میں کچھ بھی پیش نہیں کر پائیں اور پریس کانفرنسز اور بیانات دے رہے ہیں لیکن وہ منی ٹریل جس کو وہ آج تک نہ دے پائے اور ایون کہ اب تو انہوں نے اپنے بچوں حسین اور حسین کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دے کہ خاندانی کاروبار سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کتری شہزادے کے معاملے سے بھی انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کیا نواز شریف صاحب کو بچا سکیں گی کیا یہ ڈیفنس جو نواز شریف صاحب پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کی اوپر تنقید اور جی آئی ٹی کے عراقین کی اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار اور پھر سوالات کے جوابات جس طرح سے دی اور ہر چیز سے خود کو لا تعلق کر لیا کیا یہ لیگلی سپیکنگ نواز شریف صاحب کو بچا سکیں گیا یا نہیں ان ساری چیزوں پر بات کریں کہ اپنے فینل صاحب کا تعرف کراتی چلو مجھے جوائن کر رہے ہیں جی کامران مرزر صاحب فرمر پریزنٹ سپریم کورڈ بار اسوسییشن اسلام آباد سے موجود ہے میرے ساتھ کامران صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عرفان قادر صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی فرمر اٹرنی جنرل آف پاکستان لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کامران مرتضر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کامران مرتضر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے بلاخل مجھے کیونکالا کا جواب دے دیا ہے اس پر آپ کا کیا انیلیسز ہے اب یہ باتیں وہ کر رہے ہیں لیکن پہلے انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی وہ کمپرمائز کرتے رہے آج با کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سنکی ملاقات بھی بنی گالا میں وہ لندن پلان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ سب باتیں اب کیوں سر دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ جو بھی یہاں پہ حکومت ہوتی ہے وہ بغیر اختیار کی ہوتی ہے اس کے پاس دار تو ہوتا ہے مگر پار نہیں ہوتی ہے اور خاص کر کچھ ایسے معاملات ہیں جس کو آپ ٹچی معاملات کہہ لیں اس میں بلکل ان کے پاس پار نہیں ہوتی ہے تو اس میں یہ تو بات اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاور کے بغیر اور سپیشلی جو ہے آپ کا فارن افیرز میں اور بہت ساری چیزیں انڈیا کے ساتھ معاملات میں اس میں ہمارے پاس کوئی پار نہیں ہوتی ہے جو بھی منتخب حکومت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پالیسی بنا سکتے ہیں یہ بغیر لکھی ہوئی تحریر ہے جس کو ہر آدمی پڑ سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں جو بھی جس نے بھی حکومت کی ہے وہ ایک طرح سے نوکری ہوتی ہے اور وہ نوکری اس کو کرنی ہوتی ہے اور جب تک وہ اچھا نوکر رہتا ہے اس وقت تک معاملہ چلتا ہے اور پھر بعد میں اس میں بعض اوقات جسٹ فرچین جو ہے اس کو تب بدلی کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کے طاقتور لوگوں کے ساتھ طاقتور اداروں کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے بدلی کر دیا جاتے ہیں اب یہ ساری باتیں درست ہوں گی ہو سکتی ہیں ہوں گی مگر بات یہ ہے کہ اب اس کے لئے میاں صاحب نے بہت دیر کی ہے یہ باتیں اس وقت ججتی تھیں یہ باتیں اس وقت اچھی لگتی تھیں جب وہ پاور میں تھے جب ان کو ریزسٹ کرنے کا موقع تھا جب وہ ریزسٹ نہیں کر پائے اور الٹی میٹلی جو ہے نا وہ کوٹ کے ذریعے جو ہے وہ فارغ ہوئے اور اب چونکہ کوٹ کے ذریعے فارغ ہوئے ہیں اب جتنا بھی وہ کہیں اس میں اس طرح سے اس بات میں زور اور وزن نہیں آسکتا جو زور اور وزن وہ لانا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس حد تک میاں صاحب سے بھی گلہ مند ہیں کہ انہوں نے تو اپنے ساتھیوں کی بھی ان معاملات میں تین کم از کم ساتھیوں کی قربانی دی اور جب وہ قربانی باقی ساتھیوں کی دے رہے تھے تو اس وقت جو ہے ان کو یہ یہ نہیں پتا تھا یا یہ نہیں وہ کہہ پائے قوم کو کہ یہ میرے ساتھ جو انہ یہ ہاتھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے تھے کہ مشرف والا معاملہ ہے مشرف والے معاملے میں جو ہاتھ ڈالے گا یہ بہت سخت ہے ہم نے ان کو پہلے کہا تھا کہ یہ ایسا بھاری پتھر ہے اگر اٹھا سکتے تو اٹھاؤ مگر بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کی گئی اور بعد میں خود چھوڑ دیا گیا باقی معاملات میں بھی اس طرح سے وہ نیم دلی کے ساتھ یا آدھا تیتر اور آدھا پٹیر کی طرح تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اب پھر اسی طرح سے ہوگا جو کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ مینیہ صاحب ہوا ہے اس سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہوگا اور اس کے بعد آنے والوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا ایرپان قادر صاحب جو چار وجوہات گنوائی ہیں نواز شریف صاحب نے مجھے کیوں نکالا کی آپ کو لگتا ہے یہی ریزنز تھے اسی وجہ سے ان کو نکالا گیا یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اپنی غلطیاں کوتایاں بھی تو تھی نصر اب یہ پنامہ کا جو کیس ہے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا گھڑا ہوا تو نہیں ہے نا اس میں اگر ان کو سزا ہوئی ہے نہ اہلی ہوئی ہے یا وہ گھر گئے ہیں یا وہ منی ٹریل پر پریزنٹ نہیں کر سکے یا ان کے فلیٹس تھے یا انہوں نے کرپشن کی ہے تو یہ تو ساری چیزیں ان کی اپنی شارٹ کمینگز ہیں نا سر آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ بالکل ان کی اپنی شارٹ کمینگز ہیں اور میں متفق ہوں کمران صاحب سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی غلطیاں ہیں اور اسی کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا ہے لیکن قطع نظر اس سے کہ غلطی کس کی ہے اس وقت ہمیں اس چیز میں بھی جانا پڑے گا کہ آخر وہ یہ جو بیانیاں دے رہے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے تو اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ان کا ذہن سمجھنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے دو چیزیں بتا رہے ہیں ایک تو وہ اتصاب عدالت کے کیسز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز ان کے خلاف بنے ہیں یہ سارے پہلے سے پری ڈیٹرمن ہو چکے تھے اور اس کا فیصلہ بھی کئی اور ہو چکا تھا اور لہٰذا وہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ شاید عدلیہ کی اس میں نیک نیتی شامل نہیں تھی اور کچھ اور بھی ادارے ہیں جن کی کہ نیک نیتی اس میں شامل نہیں تھی اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو دو تین سال میں جو ایونٹس ہوئے وہ اس طرف اشارہ دیتے تھے کہ مجھے یہ وزیراعظم نہیں رہنے دیں گے تو ایک طرف تو وہ سیاسی سائیڈ پہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور آنے والے الیکشنز کی طرف وہ اپنا ایک بیانیاں پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں اپنا کوئی ڈیفنس تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دونوں کو ہم سیپریٹلی اگر دیکھیں تو اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں تو لیگل آرگومنٹس ہونے چاہیے اور یہ معاملہ چونکہ سپریم کوٹ نے بھیجا ہے اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں لہذا ان کے پاس یہ کافی مواقع ہوں گے نواز شریف صاحب کے پاس کیونکہ ان کو ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز کیوں بنیں تو اس میں اگر ان کے پاس ٹھوس شوائد ہیں جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ حکومت کو گرانا چاہ رہی تھی اور وہ اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں دیتے ہیں اور وہ اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کی اس بات میں کچھ وزن ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے قانونی طور پر تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی ایک ایک ایکسرسائز یہ بیکار ایکسرسائز ہے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنے افیکٹیبلی وہ اپنا جو اکاؤنٹیبلیٹی کا کوٹ کا کیس ہے اس کو اس چیز پر ڈیفیڈ کر سکتے ہیں اور وہ یہ باور کر آ سکتے ہیں اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ کو کہ میرے خلاف جو ریفرینسز ہیں اس میں میلہ فائیڈیز ان لو بھی ہیں اور میلہ فائیڈیز ان فیکٹ بھی ہیں تو یہ اب ان کو بتانا ہے اب دوسری طرف رہی جو سیاسی اس کے جو محرکات ہیں یہ ساری چیز کے جو بھی اب تک ہوا ہے یہ جنرل مشرف کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے یہ ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کیس بننا ہی نہیں چاہیے تھا جب میں اٹرنی جنرل تھا تو کوٹ نے بڑی کوشش کی تھی کہ میرے موہ سے کوئی ایسی بات نکلے کہ جنرل مشرف کے خلاف کیس بنے کیونکہ کوٹ قانونی طور پر بہت کمزور تھا اس وقت اور میں نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ آپ اس طرف مت جائیں لیکن وہ بزد تھے اور وہ جانا چاہتے تھے اور اس میں وزن ہوتا ہے تو پھر کوٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آرڈر کرے اور اسی لیے جب تک میں اٹرنی جنرل راکھ کوٹ کے لیے یہ ناممکن ہو گیا تھا کہ جنرل مشرف کے خلاف ایک اللیگل آرڈر پاس کر دیں کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اس میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ تو غدار ہیں اور ہمارے ججز جو ہیں وہ بڑے اپ رائٹ ہیں تو لہٰذا میں نے یہ کلیر کر دی تھی یہ بات اور جب میں اٹرنی جنرل نہیں رہا اور میاں صاحب کی حکومت آئی تو بڑی جلدی کوٹ اور میاں صاحب ایک طرف ہو گئے اور وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ جنرل مشرف کے خلاف ایک ٹریزن کا کیس جو ہے وہ بنا دیا جائے اور وہی ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے میاں صاحب کی اور میاں صاحب بھی اس چیز میں کافی مشکل میں ہے اور عدالت بھی بہت مشکل میں ہے کیونکہ عدالت پہ بھی تنقید ساتھ ساتھ ہو رہی ہے میاں صاحب پہ بھی ہو رہی ہے اور عدالت پہ تنقید ہو رہی ہے اور میاں صاحب خود بھی عدالت پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کو تو آپ بلا نہیں سکتے مجھے آپ ٹرائے کر رہے ہیں تو اس طرح کے دورے میار جب ہمارے ڈیڈیشل پریسیڈنٹس میں ہوں گے اور جب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں بھاپیں گے کہ ہمیں اپنے مختلف فیصلے جو ہیں ان کو ریکنسائل کرنا ہے ان کو ری وزٹ کرنا ہے اور جب آپ کی جورس پریڈنٹس میں ڈبل سٹینڈرز بھی نہیں بلکہ ملٹیپل سٹینڈرز پیدا ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے سیاسی نظام کو بھی ہوں گی سر سر روک کوئی بھی نہیں پایا چاہے وہ اس ملک کی عدالتیں ہو چاہے وہ اس ملک کی منتقی بخومتیں ہو سیاستدانوں کوئی روپا ہے ہم شرف کو جانے سے تو اس میں کسی کو بریوزمہ تو قرار نہیں دے سکتے لیکن کامران مرتضی صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی یہ جو انالیسز کیا ہے ابھی عرفان قادر صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں پر اپنا ڈیفینس پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے جی میلیف آئیڈ انٹینشن کی اوپر بیس کرتا ہے یہ سارے کا سارا کیس یعنی وہ اپنے تئی کچھ بھی قبول نہیں کر رہے اور وہ یہ بھی کہہ دے کہ پنایما پیپرز تک میں میرا نام ڈیریکٹلی جو ہے وہ نہیں آیا کیا یہ ڈیفینس جو وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف میلیف آئیڈے دوسرے طرف ہر چیز سے لا تعلقی کا یہ بچا سکے کہ ان کو اتصاب عدالت میں دیکھیں جو اس کیس کا جو ڈیفینس ہے پہلے دن سے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہا بینگ ایلیگل مین میرا خیال یہ ہے کہ اس کیس میں جو میاں صاحب کا جو سٹیچر تھا اس طلعے جو ہے نا وہ کیس دب گیا ہے اس طرح سے کیس جو ہے نا وہ بیلڈ نہیں ہو پایا ان کی طرف سے ڈیفینس کی طرف سے ایون سپرم کورٹ میں پروپرلی اس کو ان کے پاس جو اچھے اچھے جو ہے نا ڈیفینس کی باتیں گراؤنڈ جوتیں وہ نہیں لی گئیں وہ اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح جی آئی ٹی میں یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی دو لوگ جو ہے نا وہ کہیں ادھر 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 ادھروں سے آ گئے تھے اور ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے بہت ساری اور ایسی باتیں تھیں جن کے اوپر ایک پروپر ڈیفینس بیلڈ کیا جا سکتا تھا یا ایک پروپر جو نا وہ کہانی بھی بنائی جا سکتی تھی مگر وہ نہیں بنائی گئی یا نہیں بن سکی ان سے تو ایک تو پرابلم یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے یہ پین جو ہے یہ پین اگر فرض کریں کہ یہ میرے پاس ہے اور اس کے حوالے سے کوئی ایلیگیشن آ جائے اور یہ پین جو ہے نا میرے ہی پاس ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے پھر یہ مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا نہیں لیکن کامران مستدہ صاحب وہ کہہ رہے یہ پین میرے بچوں کا ہے وہ کہہ رہے یہ پین میرے بچوں کا ہے میرا میرے بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو جتنا مرضی کنیکٹ کریں ادھر ادھر کے معاملات سے مگر یہ پین کی جو ہے نا پین کیونکہ میرے پاس ہے یا میری فیملی میں سے کسی کے پاس ہے تو اس لیے جو نا وہ آپ نے اونس لے لیا ہے پھر ایک اور اس میں دیکھئے گا گو کے ملزم جو ہے ملزم جو نا ایک سے زیادہ ڈیفینس لے سکتا ہے مختلف کانٹرڈکٹری ڈیفینس بھی لے سکتا ہے مگر جو نا بعض اوقات اس ٹیچر کے بندے کو جو پرائم نیسٹر رہا ہو اس کے لیے وہ کانٹرڈکٹری ڈیفینس جو نا اس کے گلے پڑ جاتا ہے تو اس میں جو نا مجھے مسائل نظر آ رہے ہیں لیگل سائٹ پہ بھی مسائل نظر آ رہے ہیں ویسے بھی میاں صاحب کے لیے آلات کوئی اچھے نہیں ہیں مگر اس کے علاوہ لیگل سائٹ پہ بھی مجھے جو نا مجھے مسائل نظر آ رہے ہیں رفان قادر صاحب کی سوال سے کیا رائے ہیں یہ ذرا جانیں گے ایک وقت فکر بعد میرے ساتھ بھی رہیے گا ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں رفان قادر صاحب آپ کے لیے بھی یہی سوال کیا سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تصاب عدالت میں ملیفائیڈ انٹینشنز اور یہ کہ بچوں کا ہے سب کچھ اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مکمل طور پر لا تعلقی کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ منی ٹریل تو خیر کبھی نہیں آئی لیکن اب جو باقی چیزیں ان سے بھی انہوں نے آپ کو مکمل طور پر لا تعلق کر دی ہے کیا سمجھتے ہیں یہ دیفنس کتنا سٹرونگ ہے اور کتنا ان کو بچا سکے گا اس کیس میں یہ جو دیفنس لے رہے ہیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک اس کا لیگل پہلو ہے دوسرے اس کے مورل ایسپیکٹس ہیں مورلی اگر آپ دیکھیں تو نیا نواز شریف کی فیملی ہی کی پروپرٹیز ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ ٹرائل میں نہیں آ رہے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی ان کیسز میں نہیں آ رہے ہیں اپنے کیسز میں بھی وہ نہیں آ رہے ہیں اور وہ مورل سائٹ پہ ان کی پوزیشن جو ہے ویک ہو جاتی ہے کیونکہ لگ رہا ہے کہ ایک اویسف طریقے سے ایک اویسف دیفنس تیار کیا جا رہا ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اویسف ٹیکٹکس کے دریئے اس ساری چیز کو ڈیلے کیا جائے اور میں پھر متفق ہوں کمران مرتضی صاحب سے وہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ڈیفنس جو ہے جس تناظر میں پیش کیا جانا چاہیے تھا قانونی اعتبار سے اور جتنی جلدی پیش کیا ہے اس میں ڈیلے کی ضرورت نہیں تھی اس طریقے سے ان کی جو وکلہ کی ٹیم ہے اور یہ خود بھی فیلحال ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے آنے والے دنوں میں یہ کس طریقے سے کیس کو آرگیو کرتے ہیں اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اب تک کی جو ان کی پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اپنے آپ کو یہ مزید مشکل میں پھسائیں گے تو یہ تو اس کا ایک مورل ایسپیکٹ ہے لیکن اب ہم اگر آتے ہیں لیگل ایسپیکٹ پہ اگر آتے ہیں تو لیگل ایسپیکٹ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو کرنی چاہیے اور وہ جو ان سے رہ گئی ہیں وہ ان کو آرگومنٹ سٹیج پہ لانی چاہیے اور وہ کتنی ایفیکٹیولی یہ کر سکیں گے اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اب تک کوئی اتنا اچھی پرفارمنس میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی آپ اگر اپنا سوال ری فریس کریں تو میں شاید اس کا بہتر طریقے سے آپ کو جواب دے سکوں بکوز میں تھوڑا سا آئیم لوزنگ ٹریک آف کے آپ سپیسیفکلی نہیں بلکل 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 آپ نے فرمایا میں یہی جاننا چاہی تھی کہ لیگل سائٹ کی اوپر اٹھ کا دیفینس ابھی کتنا مضبوط ہے جس اینگل سے وہ آگے بڑھے ہیں کامران مرزی صاحب آپ کی جانے پانا چاہیں گی کامران مرزی صاحب نواز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ واقعی نظریاتی ہو گئے ہیں سر آہ دیکھئے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ نظریاتی ہو جائیں بلکہ یہ بھی دعا کرتا ہوں عرفان قادر صاحب شبی اور آپ شبی معذرت کے ساتھ کہ خدا کرے پنجاب میں بھی لوگ نظریاتی ہو جائیں اگر جب تک آپ لوگ نظریاتی نہیں ہوگے کیونکہ جب تک آپ لوگ نظریاتی نہیں ہوگے اس ملک کے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے اس ملک کے معاملات وہ آپ کے نظریاتی ہونے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میری دعا ہے کہ آپ نظریاتی ہو جائیں اور جب آپ نظریاتی ہو جائیں گے تو ملک اس کی سمت صحیح ہو جائے گی اور اس سمت کو ہم صحیح ہونے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم منزل پہ پہنچے یا نہ پہنچے مگر اس کی سمت اس ملک کی آپ کو لگ رہے ہیں نواز شریف صاحب اس ملک کے سمت ٹھیک کرنے کے لئے یہ باتیں کر رہے ہیں اور واقعی انٹینشن ان کی ٹھیک ہے اور ابھی بھی اگر ان کو کوئی نرو کو ڈیل آفر نہیں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے وہ قائم دائم میں رہیں گے ان چیزوں کے اوپر اس میں ہمارا دیکھئے میرا اپنا ایک اپنا تھوڑا سا جو ہے میرا اپنا پرسپشن یہ ہے کہ پنجاب میں جب لوگوں کو جو ہے جب ان کی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں طاقتوروں کے ساتھ تو وہ پھر جو ہے وہ پھر اس طرح سے پھر اس وقت نظریاتی نہیں رہتے تو میں دعا گوں میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پنجاب میں لوگ نظریاتی ہوں نظریوں پر عمل کریں اور ملک کو صحیح سمت میں چلیں کیونکہ جب تک میجارٹی جو ہے وہ صحیح سمت پر نہیں چلے گی مینارٹی جو مرضی کر لے معاملات سیدھے نہیں ہوں عرفان قادر صاحب پنجاب میں تو بھی اور بڑا کچھ آتا ہے سر بہت سارے اداروں میں صرف پنجابی پنجاب نظر آتا ہے ان کی بھی تو سوچ تبدیل ہونی چاہیے ان کو بھی نظریاتی ہونا چاہیے صرف میاں صاحب کی باتیں اور صرف میاں صاحب کی نظریاتی ہونے سے آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آئے گی بات پھر وہ قبران مرتضی صاحب کی آج میں تقریباً ہر بات سے اگری کر رہا ہوں انہوں نے واقعی بڑا اچھا یہ انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے کہ پنجاب کا ایک خاص مزاج ہے اور پنجاب کی نفسیات کو اگر دیکھیں تو تاریخ کی آپ تناظر میں دیکھیں تو پنجاب تو جب ان کے معاملات تیہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نظریہ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ اس کی طرف توجہ کامی دی جاتی ہے اور پھر ایک نئی ڈگر پر معاملہ چل پڑتا ہے اور اس قسم کا نظریاتی تو کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پنجاب میں تو اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں اور کس حد تک یہ آنے والے دنوں میں جو بھی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں وہ سوپتیں جو ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں اگر تو انہوں نے واقعی وہ سوپتیں ساری برداشت کر لی اور ثابت کر دیا اور ایسے فیکس لوگوں کے سامنے پر پر ہسٹری کوچھ اچھی نہیں ہے سر موقف کی تائید ہوتی ہے تو پھر تو چانس ہے لیکن اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر میاں صاحب کے حرات جو ہیں وہ تو پھر ہم سب کے سامنے ہیں کہ ان کا کیا بننے جا رہے ہیں ان کے لئے بھی دعائی کی جا سکتی ہے سب کے لئے دعائی کی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ کامران مجزہ صاحب اس نوٹ کے لئے بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب پروگرام میں شرکت کے لئے ناظرین ایک وقفہ لیں گے وقفے سے واپس آئیں گے اور دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کروانے جائیں گے پاکستان کے ایک روشن ستارہ پاکستان کے ایک ایسی خاتون سے جن کا تعلق قرم ایجنسی سے ہے اور وہ دوسرہ اٹھارہ کی انتخابات میں پاکستان کی پہلی خاتون ہوگی جو فاتا کو رپریزنٹ کرنے جائیں گی قومی اسیملی میں اگر وہ منتخب ہو جاتی ہے تو کون ہے وہ ملاقات کروائیں گے اس وقت کے بعد میرے ساتھ دیں ناظرین پروگرام کے دوسرے اسے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں پاکستان کے ایک روشن ستارہ سے ایک ایسی باہمت خاتون سے جس نے ہمت نہیں ہاری ہے ایک ایسی خاتون سے جو ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو انتہائی کنزروٹیو ہے بڑا ہی بیک ورڈ ہے اور یہاں پر کبھی بھی رفارمز نہیں ہو سکے اور فائنلی اب وہ رفارمز ہونے جا رہے ہیں فاتا کی میں بات کر رہی ہوں جب زم ہونے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں اور یہ بہت عرصے کے بعد ہم دیکھنے کے ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے فاتا کے ایریا میں کرو ایجنسی سے تعلق رکھنے والی ان خاتون سے میں آپ کی ملاقات کروانگی جو ایک سرکاری آفیسر کی حیثیت سے ستائیس سال مختلف عہدوں پر فاتا میں فائز رہی ہے اور یہ پاکستان کی فاتا سے تعلق رکھنے والی پہلی فیمل بیوروکرائٹ ہے ان کا نام ہے جی علی بیگم صاحبہ اسلام علیکم میم بہت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ تعرف میں نے آپ کا کرا دیا کچھ تعرف میں مزید کرانا چاہوں گی آج ان کو مدو کرنے کا ناظرین مقصد یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں کررم ایجنسی سے نے فورٹی سکس سے فاتا سے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں آپ انڈیپینڈنٹ کیری ڈیٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ شرکت کریں گی ستائیس سال سرکاری عدو پر فائز رہنے کے بعد what motivated you کہ آپ الیکشن لڑیں وہ بھی فاتا سے اور کتنی ریزسٹنس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے جی مارو صاحبہ مجھ میں ذرا شاید وہ قبائلی غیرت کی بڑی چنگاری ہے میں کچھ عرصہ امریکہ میں رہی ہوں میں نے لوگوں کی ترقی دیکھی ہے تو مجھے بار بار احساس ہوتا رہا کہ آخر ہم اتنے پسماندہ کیوں ہیں اسی بات کو مد نظر رکھ کر میں نے اپنی بقایہ زندگی کو اپنی لوگوں کی ترقی کے لیے وقف کرنے کا تہیہ کر لیا اور میں اسی مقصد کے لیے اس میدان میں اتری ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ پاکستان چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی پھر واپس کیوں آئی اور گئی کیوں تھی بات یہ ہے مارو صاحبہ کہ آج کی جو دنیا ہے وہ ترقی کی دوڑ میں مصروف ہے اگر ملک میں امن ہوگا تمام پاکستانی اپنے ملک میں رہنا پسند کریں گے اور اپنے ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے یہ میں بہت شرم کا مقام سمجھتی ہوں کہ ہمارے اچھے پاکستانی ٹیلینٹڈ پاکستانی ملک کو اس لیے چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یا تو یہاں ترقی کے مواقع نہیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات کہ یہاں پہلے امن و امان کا فقدان تھا اب چونکہ پاکستان میں الحمدللہ امن بحال ہونے لگا ہے فاتح میں امن بحال ہو چکا ہے فاتح میں بھی بہت حد تک امن بحال ہو چکا ہے بلکہ میں کہوں گی کہ میں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اپنے کیمپین کے لیے پارچنار کورم ایجنسی میں کیمپین کرتی رہی ہوں مختلف دیہاتوں میں گئی ہوں پارچنار اب اتنا پر امن ہے جتنا اسلام آباد زبردست آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن لڑنا آپ کے لیے آسان ہوگا بحسیت خاتون کیونکہ ایک بیک ورڈ علاقہ ہے کچھ وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ خواتین کے لیے ایشیوز بھی بہت سارے وہاں پر رہے ہیں بہت کنزروٹیو بھی ہیں وہاں کے لوگ تو آپ نے کیسے کنونس کیا پہلے یہ کہ اپنی فیاملی کو اور پھر یہ کہ جب آپ کیمپین کے لیے جا رہی ہیں تو کیسا رسپونس ہا رہا ہے مارو صاحبہ ہمارا جو علاقہ ہے ہمارے جو قبائلی لوگ ہیں وہ بڑے پریگمیٹک ہیں وہ دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو مواقع کی ضرورت ہے میں جب گئی تو میں نے دو چیزیں اپنے لوگوں کے ہمارے جو روایات ہیں ان کے مطابق رہنے کا تحیہ کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ خواتین کو بہترین کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ ماں باپ کے نام کو عزت بخشیں اس طرح کی خاتون اگر اس میں اہلیت ہے قابلیت ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ قبائلی سوسائٹی میں بھی وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور آپ ایک مثال ہیں ان کے لئے الحمدللہ وہ میں نے اپنی سرویس کے دوران بھی اپنے دروازے عوام کے لئے کھلے رکھے تھے ہمارے لوگوں کو جہاں زیادہ سے زیادہ رہنمائی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی تھی وہاں میں نے ان کے لئے ایک کینڈل لائٹ ان کے لئے میرے دروازے کھلے تھے انیس سو انیس سو نائیجن سیونٹی نائن میں ان فیکٹ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ نے آغاز کی اپنے کریئر اس وقت کتنا مشکل تھا حالات آپ کے لئے اور کس طریقے سے آپ ایک سرکاری عوضے پر فائز ہوئے اور بائیس میں گریڈ میں ماشاءاللہ آپ ریٹائر ہوئے اور ابھی بھی آپ تھکی نہیں ہیں اس عمر میں لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ گھر میں آرام کریں گے پوتے پوتیوں نوازے نوازیوں کے ساتھ کھیلیں گے لیکن آپ نے ایک بڑا کٹھن اور دشوار رستے کا نخاب کی ہے میں میری کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں ورکوالک ہوں یعنی کام کرنا میری زندگی ہے بغیر کام کے میں مر جاؤں گی دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں آپ کی ذمہ داری اپنے انفرادی ترقی پر مرکوز ہوتی ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو فیملی کی طرف توجہ رہتی ہے اس کے بعد ایک دور آتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا بقایہ حصہ عوام کے لیے اچھا یہ کیمپیننگ کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے تو خاصے پیسے درکار ہوتے ہیں خاصے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں کیا پلان ہے آپ کا کیسے لڑیں گی کیسے کریں گی یہ گا میں نے الحمدللہ ایک بات دیکھی ہے کہ ہمارا جو ینگ طبقہ ہے وہ ان میں غیرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے وہ اس طرح روایتی پیسے کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے ہماری خواتین میری بہت بڑی سپورٹرز ہیں اور الحمدللہ میں نے اپنی جو میرا کردار میرے لوگوں کے سامنے ہے اور میری بات اگر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مولانا صاحبان بھی سنتے ہیں اور ینگ لوگ بھی سنتے ہیں خواتین بھی سنتے ہیں یعنی وہاں کہ جو مولانا حضرات ان کی سپورٹ بھی آپ کو حاصل ہے ان کی مطلب ہے کہ ان کے ساتھ میں بات چیت کر سکتی ہوں سب سے بہترین ابتداء یہ ہے کہ بات چیت کا آغاز ہو تو جو زندگی میں نے گزاری ہے الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں تعلیم اور دین دونوں کا ایک بیلنسٹ سبق دیا ہے جو میری زندگی میں بلکل آپ سمجھ لیں رہنما اور دیکھیں اگر ٹھیک سبق دیا جائے تو پھر حالات کیسے بھی ہوں جیسے فارٹا جیسے علاقے سے بھی نکل کر آپ ماشاءاللہ اپنا آپ کا مقام آج آپ کے بچے بھی بیرون ملک ہیں اور ڈاکٹرز ہیں سرجنز ہیں اچھا یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا کیا پلان ہے منتخب اگر آپ ہو جاتے ہیں اللہ کرے تو اس کے بعد آپ کا کیا ایجنڈہ ہے کیا منیفیسٹو ہے کیا پلان ہے کس طریقے سے اپنے علاقے کو سرف کرنا چاہتی ہمارے علاقے فارٹا میں عام طور پر حالات اچھے نہیں ہیں بہت پاسماندہ علاقہ رہ گیا ہے کیونکہ عوام کی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن نہیں ہے گورننس میں عوام بے آواز ہیں حکومت اور عوام کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ عوام کا اور حکومت کا رابطہ نمائندہ طرز حکومت پہ ہے اب ہمارے جو نمائندے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں وہ جو قانون پاس کرتے ہیں ان کا اطلاق فارٹا پہ نہیں ہو سکتا وہ باقی علاقے پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے ہمارا جو فارٹا کا علاقہ ہے یہ ایک آرٹیفیشیل قسم کا انتظامی ارینجمنٹ ہے جو اس زمانے کے کالونیل انٹرسٹ کے مطاوق لیکن اب تو بل پاس ہو گئے زم ہونے کا کے پی میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت دیری ہو رہی ہے ایسا بہت پہلے ہو جانا چاہیئے تھا اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ علاقے زم ہوں لیکن چونکہ یہ علاقے بہت پسماندہ رہ گئے ہیں ان کی ترقی ریپٹ ترقی کی ضرورت ہے نمبر دو وہاں کے کچھ لوگوں کو کچھ مراعات حاصل ہے مثلا ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ان کا کوٹا ہے ان کو ٹیکس چھوٹ ملنی چاہیے اگلے دس سال تک تاکہ وہ کیچ اپ کر سکیں سیٹلڈ ایریا کے عوام بھی ہوں گی اور سہل بھی ہو جائیں گی بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ علی بیگم صاحبہ پروگرام پر شرکت کرنے کے لیے فاتا کے عوام نے قررم ایجنسی این اے فوٹیسکس کے عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک خاتون انہیں ریپریزنٹ کرے گی پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ آپ بھی ضرور کیجئے پروگرام دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو بیسٹ ایجازت دیجئے گلے آفر